ہیلو فرنڈز سبھی ڈیری فارمنگ سے جڑے ہوئے لوگ جو ڈیری فارمرز ہیں یا کسی بھی طریقے سے ڈیری فارمنگ سے جڑے ہوئے ہیں ان کا سب کا اس لیکچر میں بہت بہت ویلکم ہے ہم جیسا کی دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے لگ بھگ بیس یا پچیس سالوں میں جو ڈیری فارمنگ ہے وہ بہت تیزی سے اس میں بدلاؤ آئے ہیں جو میجر چینج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ گائیوں کی جو نسلیں تھی ان میں صدار دیکھنے کو ملا ہے جنیٹک طور پر سیلیکشن کیا گیا زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے اور اس دودھ کو حاصل کرنے میں بہت کامیابی بھی ملی ہے جو جانور پچھلے مطلب پچیس سال پہلے مان لی جائے اگر ہرڈ کا ایوریج پندرہ لیٹر یا اٹھارہ لیٹر تھا وہ آج چالیس میں تالیس لیٹر یا پچاس لیٹر تک بھی عام ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ایکزورٹک کاؤز ہیں یا ایچ ایف ہے یا جرسی ہے یا اسی طرز پر جو ایک ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا ہے اس میں کافی زیادہ بدلاؤں دیکھنے کو ملے ہیں تو جنیٹکلی تو ایوالو ہوا ہی ہے جنیٹکلی تو سٹاک ہمارے ڈیولپ ہوئے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نیوٹریشن کاؤ منیجمنٹ میں بھی بہت سارے بدلاؤں آئے ہیں اگر پروپر نیوٹریشن اینیمل کو نہیں دیا جاتا ہے اسے نہیں مطلب پروائیڈ کر آیا جاتا اس کی جنیٹکس کے ساتھ ساتھ تو کاؤ ہماری یہ اتنا اچھا پرفارم نہیں گر باتی ہیں یا اس سے جو کہنا چاہیے کہ جو دودھ ہم لینے کے لیے یا اس کی فرٹیلیٹی کو مددے نظر رکھتے ہوئے یا اور منیجمنٹل پرابلمز ہوتی ہیں لیمنیس ہے سب ایکیوٹ ریومنیل ایسی ڈوسیز ہے یہ ساری پروپلمز پھر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک طریقے کا چیلنج ہے تو اسی پرسپیکٹیو میں اسی ویو پوائنٹ سے اس لیکچر کا ہم نے ڈیزائن کیا اس لیکچر کو تیار کیا اور کوشش کی ہے کہ ٹرانزیشن کیونکہ ٹرانزیشن ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے کاؤ کی جو لائف سائیکل ہوتی ہے جس سے وہ دودھ میں آتی ہے اس میں ٹرانزیشن پیریڈ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے اگر اس کا منیجمنٹ ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم لیکٹیشن میں آنے والی پروپلمز کو ایک تو بہت اچھے سے منیج کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں بہت کم کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ دودھ کا پروڈکشن بھی کافی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے تو اس لیکچر میں ہم ٹرانزیشن منیجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے ٹرانزیشن کاؤ منیجمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے کچھ بیسک سے ایڈوانس کی طرف جانے کی ہم کوشش کریں گے تو ٹرانزیشن ہوتا کیا ہے یا ٹرانزیشن کس چیز کو کہتے ہیں ہم بہت ہی آسان ایک لینگویج میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ٹرم ہے یہ دیری نیوٹریشن میں استعمال کی جاتی ہے ویسے تو یہ ایک انگلیش کی ٹرمنالوجی ہے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جب کوئی بھی چیز آتی ہے منتقل ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ٹرانزیشن دیری کے کانٹیکسٹ میں ہم ٹرانزیشن کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب نون لیکٹیٹنگ اسٹیج سے جب دودھ نہیں دے رہا ہوتا ہے جانور اس سے جب دودھ دینے کی کنڈیشن میں آتا ہے لیکٹیشن میں آتا ہے تو اس پیریڈ کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں یہ پیریڈ کونسا ہوتا ہے جو آخری کے تین چار ہفتے ہوتے ہیں جیسٹیشن کے یا جو اس کی پریگننسی ہوتی ہے اگابین ہوتی ہے اس کے جو آخری کے تین چار ہفتے ہوتے ہیں کاف کی ڈیلیوری سے پہلے انہیں زیادہ تر یا اسے ہی ہم ٹرانزیشن پیریڈ کہتے ہیں حالانکہ تین ہفتے پہلے اور تین ہفتے بعد کا پیریڈ یہ جو بیالیس دن ہوتے ہیں کچھ لوگ اسے اور بڑھا دیتے ہیں ایک ہفتہ اور ادھر بھی اور ادھر بھی بڑھا دیتے ہیں تو چار چار ہفتے بھی مانا جاتا ہے لیکن عموماً تین ہفتے ادھر تین ہفتے ادھر اس کی کافنگ سے اسے ہم ٹرانزیشن پیریڈ کہتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس دوران جو اس کا بچڑا ہوتا ہے گائے کے پیٹ میں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے گروہت ہوتی ہے فیٹل گروہت ہوتی ہے کولوستروجینیسز کولوسترم جو ہوتا ہے وہ بن رہا ہوتا ہے وہ بننے لگتا ہے میمری گلینڈز کے اندر اس کے تھنوں کے اندر اور میمری ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے تھن بڑھنے لگتے ہیں تھن تیار ہونے لگتے ہیں جسے کہا جاتا ہے نا کہ تھن بڑھنے لگے ہیں وہ ہوتا ہے میٹابولک ایڈجسمنٹس ہوتے ہیں تھوڑے بہت اور میٹابولک ایڈجسمنٹ میں جو سب سے ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے ہوتا ہے لائپولائسز جو گائے کے اندر فیٹ جمع ہوتا ہے اس کی باڈی میں ڈرائی پیریڈ میں یا پھر لیٹ لیکٹیشن میں جب آپ اسے ڈائٹ دیتے ہیں اس کی باڈی سکورنگ کو امپروو کرنے کے لیے تو دراصل وہ اپنی باڈی کے اوپر فیٹ اس ٹائم ڈپوزٹ کرتی ہے تو ایسے چینجز ہوتے ہیں کہ وہ فیٹ پگھل کے مطلب اس کی انرجی کے طور پر اسے انیمل یوز کرتا ہے اور یہی ایک مارول ہے جو جنیٹک ایمپروومنٹ اتنا ہو رہا ہے ایچ ایف کے اندر یا جو ایگزوٹک کاؤز ہیں ان کے اندر اس کا ایک جو فنڈیمنٹل پیلر ہے وہ یہی ایک پوائنٹ ہے کہ ایڈ دی ٹائم آف کاؤنگ ان کے اندر لائپولائسز بہت تیزی سے ہوتا ہے جو کی ملٹ پروڈیکشن کو سسٹین کرتا ہے لیکن یہی جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے جس کا سیلیکشن کر کے ان کی گائیوں کیونکہ اندر دودھ بڑھانے کی ایک مطلب کوایت چلی ہے اس کا ایک نیگیٹیو پوائنٹ بھی ہے جو ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ جو ایشوز ہیں یہ جو تین ایشوز ہیں یہ اینیمل کے اوپر بہت زیادہ پروڈیکشن اسٹریس کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر اینیمل کو بہار سے نیوٹریشن سپورٹ نہیں ملتی ہے تو میٹابولک بریکڈاؤن ہوتا ہے جو سسٹم چل رہا ہے جس سے دودھ بنے گا وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور کئی ساری پروڈلمس اینیمل میں دیکھنے کو ملتی ہیں مطلب ultimately پارچورینٹ پیریسز آپ کو دیکھنے کو ملے گا ملک فیور ہوگا ڈسٹو کیا ہوگا ریٹین فیٹل میمبرین جنہیں آر ایف ایم کہتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر جیر فنسی رہ جاتی ہے میٹرائٹیس ہوتا ہے اس کی وجہ سے میٹرائٹیس ہوتا ہے اور کیٹوسیز وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور بھی بہت سی پروڈلمس ہوتی ہیں لیکن یہ جو مین پروڈلم ہے ایٹ دے ٹائم آف کاروینگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں صرف اسی وجہ سے اگر آپ نے اس کا پروپر منیجمنٹ نہیں کیا تو یہ ایک پروپر چیز ہے یہ ایک پورا کا پورا لب و لباب ہے جسے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں یا کریں گے تو اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس اینیمل میں جس کی جو ابھی بیانے والا ہے جس میں کاروینگ ہونے والی ہے اس میں جو چینجز آ رہے ہیں ان چینجز کے بعد اینیمل کن کن چیلنجز کو فیز کرتا ہے تو یہ جو چینج آتے ہیں اس کے لیے اینیمل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے ایڈپٹ کرتا ہے تو کچھ لانگ ٹرم ایڈپٹیشنز ہوتے ہیں کچھ شورٹ ٹرم ایڈپٹیشنز ہوتے ہیں لانگ ٹرم ایڈپٹیشنز کا مطلب یہ ہے کہ اینیمل کو دودھ دینا ہے مثلا اب اس کی کاروینگ ہو جائے گی بچھڑا دے گا اینیمل اس کے بعد وہ دودھ دینا شروع کرے گا تو دودھ دینے کے لیے اسے انرڈجی چاہیے تو انرڈجی کے لیے وہ اپنی باڈی کو ایسے ایڈجسٹ کرے گا کہ اپنی باڈی کے فیٹ کو موبیلائز فور اینرڈجی پرپس وہ موبیلائز کرنا شروع کرے گا تو یہ جو چینجز ہوتے ہیں جب کارو مطلب کاروینگ ہونے والی ہوتے ہیں یہ چینجز جو باڈی کے اندر آتے ہیں انہیں ہم ہومیوریکٹک چینجز کہتے ہیں مطلب یہ کیا کہلاتے ہیں this phenomenon the body starts shuffling its metabolism to sustain lactation through which it is termed ہومیوریس یہ ایک important terminology ہے modern animal nutrition میں یا advanced animal nutrition میں اسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ body کیا ہے وہ ایک dynamic state میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسی گائے کی باڈی آج ہے تو وہ کل بھی ویسی ہوگی کل وہ دودھ دے چکی ہوگی اور اپنی باڈی کا weight وہ کافی down کر چکی ہوگی کیونکہ وہ اپنی باڈی سے fat mobilize کر چکی ہے تو nutritional requirement کے چلتے چلتے جیسے ایسے اگر ان changes میں adjustment نہیں ہو پاتا ہے جو nutritional requirement ہے body سے بہت زیادہ nutrition کا drain ہو جائے nutrients drain ہو جائیں تو body میں requirement بھی ہوگی اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوں گی تو وہ بیماریاں پیدا نہ ہو اس کی وجہ سے body میں کچھ changes آتے ہیں اور انہیں وہ adapt کرتا چلا جاتا animal تو وہ ایک changes ہوتے ہیں وہ homeoretic changes کہلاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا animal اس کی کچھ genetic potential ہے اس کا 60 لیٹر دودھ دینے کا ٹھیک ہے تو یہ genetics تبھی کام کرے گی جب اس کا environment diet metabolic status اور immune system کام proper کرے گا اگر یہ چیزے کام نہیں کریں گی تو animal پھر اتنا production دودھ کا نہیں مطلب کرے گا تو یہ جتنے بھی metabolic systems ہیں یہ آپس میں integrated رہتے ہیں یہ جڑے ہوئے رہتے ہیں تو یہ transition period کہلاتا ہے carving ہوئی zero day پر اس سے کس دن پہلے یا کس دن بعد کا period ہوتا ہے transition period کہلاتا ہے اب کچھ books میں یا کچھ لوگ اب اسے اور extend کر کے مل کی care کرنی شروع کر دیں گے اتنا ہی اچھا یا فائد مند آپ کو یہ رہتا ہے تو یہ ایک پورا map ہے ایک umbrella slide ہے جس کے اندر ساری چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو central point ہے یہ پر carving ہوتی ہے اور اس point پر animal مطلب ایک طریقے سے lactation start ہوتی ہے دودھ دینا start کرتا ہے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے جب last stage ہوتی ہے پرگننسی کی جب cow pregnant ہوتی ہے اس کے بعد یہ lactation کی طرف بڑھتی ہے تو 8 ہفتے پہلے coving سے 8 ہفتے پہلے کا جو period ہوتا ہے اس دوران ہم اسے dry off کر دیتے دودھ لینا بند کر دیتے دو مہینے پہلے اس time animal pregnant ہوتا ہے یہ جو period ہوتا ہے یہ far off کہلاتا ہے یہ dry period ہوتا ہے اس میں دودھ نہیں دیتا جیسے جیسے ہی cowing نزدیک آتی جاتی ہے اور 3 ہفتے بچتے ہیں تو وہ period کہلانے لگتا ہے close up period اور یہ بھی dry period ہوتا ہے اس میں بھی animal دودھ نہیں دیتا یہاں سے اس stage سے animal transition کی طرف بڑھتا اور ہم transition management pregnant cows کا شروع کر دیتے ہیں یہ جو point ہے یہاں پر کچھ problems آتی ہیں جیسے ration کا optimization کرتے far off اور close up period میں اگر مالی جی proper body scoring نہیں ہے زیادہ دوبلا animal یا زیادہ اس نے weight gain کر لیا bcs زیادہ ہو گیا تو ان چیزوں کو adjust کیا جاتا ہے management دیکھا جاتا ہے اور blood parameters کی monitoring ہوتی ہے mineral vitamin کی supply کیسی ہے feed کے اندر body scoring کیسی ہے fatty آگے ویڈیو میں یہ سب چیزیں ہم آگے lecture میں دیکھیں گے تو جب جیسے جیسے carving کی طرف بڑھتے ہیں تو dmi ڈی میٹر انٹیک کم ہونے لگتا ہے negative energy balance بن نگ نگ لگتا ہے body کے اندر یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ آگے lectures میں آئے چاہیے fatty liver کو بننے نہیں دینا ہے اچھا blood کو check کرتے رہنا چاہیے جو دس دن کا period ہوتا ہے carving کے بعد اس میں BHBA beta hydroxy butary acid ya nefa non esterified fatty acid calcium glucose inflammation status fever وغیرہ تو نہیں آ رہا oxidative stress کیسی ہے animal community کیسی ہے اور cholesterol کی quality کیسی ہے یہ سب چیزیں ناپی جاتی ہیں animal کا status دیکھنے کے لیے nutrition status اور health status دیکھنے کے لیے پھر اس کے بعد تین ہفتے بعد transition period کا end ہو جاتا ہے اور animal کو اگلی pregnant ہو جائے تو یہ summary ہے transition period کی اب جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے جب transition کی طرف animal جا رہا ہوتا ہے جب caving کی طرف move کر رہا ہوتا ہے تو اس time dmi dmi کا مطلب ہے dry matter intake animal کا دانہ چارہ کھانا ہے وہ کم ہونے لگتا اور کتنا کم کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے جو feeding ہوتی ہے اس کی وہ لگ بگ چھوڑ دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے calcium اور energy کا imbalance create اور اس time estrogen بڑھ رہا ہوتا ہے progesterone گھٹ رہا ہوتا ہے جب caving آنے والی ہوتی ہے اور estrogen hormone بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس estrogen کی وجہ سے immunity بھی animal کی down ہو جاتی ہے تو 3 problems اس time دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلی energy down جب چارہ نہیں کھائے گا تو energy کہاں سے آئے گی اس کے اندر کوئی قوت ہی نہیں بچے گی مطلب یہ بہت کم ہو جائے گی اس کی قوت تو دیکھنے دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں پارچورین پیرسز جسے milk fever بھی کہا جاتا ہے بچہ بھسنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں فیٹل میمبرین اندر رہ جاتی ہیں جنہیں آر ایف کہا جاتا ہے میٹرائیٹس کی پرابلم آتی میٹرائیٹس کی آتی اور ساتھ کٹوسیس کی بھی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے اور انہی سب وجہ سے سی ویر اکنومک لوسیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو مالی نقصان ہوتا ہے جب انیمل بیمار ہو جائے گا دودھ نہیں دے گا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے تو زہر سی بات ہے آپ کو بہت زیادہ نقصان مالی نقصان ہوگا پیسو کا نقصان ہوتا ہے تو اگر ہم پرابر نیوٹریشن اور فیڈنگ منیجمنٹ کریں ٹرانزیشن کے ٹائم میں تو ہم ان پرابلم کو بہت کم کر سکتے ہیں تو یہ ہی میجر ایشو ہوتے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ کے جنہیں روکنے کے لئے ٹرانزیشن منیجمنٹ کیا جاتا ہے اور اس لیکچر کو بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہمارے پاس چار چیز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں چیز کرنا ہوتا ہے اور یہی ہمارے میجر گول بھی ہیں مطلب اگر ہم انہیں اچیو کر لیں گے تو ہمارے سول کر لیں تو چار میجر گول ہمارے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلا ہمارا یہ ہوتا ہے کی جو ریومن ہوتا ہے کیونکہ ہے کیا جب animal dry ہو جاتا ہے جانور کو dry کر دیتے ہیں دودھ اس سے نکالنا بند کر دیتے ہیں وہ دودھ دینا بند کر دیتا ہے تب ہم اس کا دانہ چارہ بھی کم کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری یہ mentality ہوتی ہے کہ ہم دانہ چارہ دیں جب animal دودھ دے رہا ہے تب دیا بھی جاتا ہے لیکن اس کی requirement dry period میں بڑھتی رہتی ہے لیکن وہ کھانا کم کر دیتا ہے کیوں کھانا کم کر دیتا کیونکہ جو بچہ بڑھ رہا ہے تیزی سے جو پہلی سلائیڈ میں میں نے بتا تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے ریومن کے اوپر pressure لگاتا ریومن کو چھوٹا کر دیتا ریومن کے papilla اور ریومن کی muscular structure وہ سب چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور کافی چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے pressure کی بجا سے کاف جو uterus میں ہوتا ہے وہ اس کے اوپر pressure لگاتا ہے تو ریومن کو high energy diet کے لئے ہمیں کیونکہ جب وہ دودھ دینے پہ آئے گی گائے ہماری تو اس time high energy diet چاہیے اور high energy diet اگر نہیں ملے گی دودھ نہیں بنے گا تو یہ کوشش کرتے ہیں ہم کی ریومن کو high energy diet کو کھانے کے لئے ایک طریقے سے تیار کریں ایسا نہ ہو کہ ریومن تو تیار نہیں ہم نے بہت سارا starch مکہ گئوں دلیا وغیرہ اسے دے دیا اور وہ animal lectic acidosis میں چلا گیا پھارا ہو گیا اسے اور وہ مر گیا ایسا نہیں ہونے دینا ہے سب سے پہلے ہمیں ریومن کو تیار کرنا ہے جیسے مان لی جی کسی کو ریس کے لیے تیار کر رہے تو سیدھا لے جا کے ریس میں نہیں کھڑا کرتے پہلے اسے پریکٹس کرائی جاتی ہے تین مہینے چھ مہینے پہلے دیرے دیرے دوڑایا جائے گا پھر زیادہ اسے ایکسٹنسیو کیا جائے گا ایسے ہی ریومن کو تیار کیا جاتا ہے یہ سب سے پہلا پوائنٹ اگر یہ کر لیا تو ہمیں سکسس مل جاتی ہے تو ہائی انرجی ڈائیٹ کے لیے ریومن کو ہم تیار کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ ایسٹ اور یا جو بھی پروبائیٹ روبائیٹ ہوتے ہیں اور بفرز ہوتے ہیں ان کا بہت ایک رول آتا ہے ایسٹ میٹابولائٹ کا یا ان سب چیز وں کا پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹیو انرجی بیلنس کو منیمائز کریں کیونکہ وہ کھانا کم کر دیتا ہے جیسے پہلے بتا ہے تو اس کی بجے سے جو گیپ بنتا ہے اسے نیگیٹیو انرجی بیلنس کہتے ہیں باڈی سے نکل زیادہ رہا ہے اور آ کم رہا ہے اس کے بعد منیمائز کرتے ہیں ہم ہائیپو کیلسیمیا کو جو کیلشیم کا ایک ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چوتھا جو ہے ایمیون سپریشن کو پارچوریشن کے ٹائم پارچوریشن مطلب کارویگ کے ٹائم جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم ایمیونیٹی بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے اسے روکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں جو ڈرائی میٹر انٹیک ہے وہ 32% تک کم ہو جاتا ہے آخری کے تین ہفتوں میں کارویگ سے پہلے اور 89% تک یہ اور ڈیکلائن ہو جاتا ہے مطلب 5-7 دن پہلے ہفتہ بر پہلے بلکل ہی اینیمل کھانا کھانا لگ بگ چھوڑ دیتا ہے تو جب وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے لگن باڈی کو تو انرجی چاہی ہے تو باڈی کیا کرتی ہے ایسے ٹائم پر اپنی باڈی کے جو فیٹس ہوتے ہیں انہیں موبیلائز کرنا شروع کر دیتی کرتی ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہے نیوٹریشنیسٹ ایسے فارمر ایسے کیر ٹیکر کی ہم ان فیٹس کے موبیلائزیشن کو کم سے کم کریں جتنا ہم اس فیٹ کے موبیلائزیشن کو کم کریں گے اتنا ہمارا ہی ہی رہے گا اور اتنا ہی ہم اس پرفارمنس یا ملک پروڈکشن یا فرٹلیٹی جو بھی ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہمارے لئے بہت ضرور ہی اگر ہم یہ سمجھ نہ کہ نیگیٹیو انرجی بیلنس ہم کیسے کم کریں اور جب تک نیگیٹیو انرجی بیلنس ہم کم نہیں کریں گے تب تک ہمیں مطلب اپنے انیمل سے پرفارمنس نہیں لے سکتے اگر وہ آپ مان لیڈنگ کی پروپر منیجمنٹ کیا تو جو انیمل آپ 35 لیٹر آج دے رہا تو اس کی کی آپ 48 50 لیٹر تک بڑھا سکتے بشرت آپ ان چیزوں کا آئیڈیا ہو یہ چیز آپ کے مند میں آ جائیں کی انرجی کیا ہے ریومن کو کیسے ایڈپٹ کرانا ہے ہائپو امپورٹنٹ رہتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کی جو نیڈز ہوتی ہیں کی پوری ہوتی ہیں ایک تو وی ایف ایز ہوتے ہیں اس کے بعد گلوکوز اور فیٹس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے انرجی فلفل ہوتی ہے جو بھی انیمل کھانا کھاتا ہے دانہ چارہ کھاتا ہے وہ اس کے ریومن کے اندر جاتا ہے ریومن کے اندر بیکٹیریا اس دانے چارے کو توڑتے ہیں اسے ڈائجسٹ کرتے ہیں اور جو پروڈکٹ نکل کے آتا ہے وہ والیٹائل فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں جنہیں انیمل اپنے بلڈ کے اندر ابزورب کرتا ہے اور انیمل کی جو سیلس ہیں ہارڈ سیلس ہیں کڈنی ہیں لیور ہیں انٹرس تائین ہیں جو کچھ بھی اس کے اندر سیلس ہیں وہ انہیں ڈائریکٹ وی ای فیز کو یوٹیلائز کرتی ہیں ایسے انرجی سورس انہیں زندہ بھی تو رہنا ہے اس کے علاوہ کچھ وی ای فیز ایسے ہوتے ہیں کچھ مولیکیول کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو کی لیور میں جاتے ہیں وہ گلوکوز بناتے ہیں کیونکہ جیسے برین ہے تو وہ گلوکوز یوز کرتا ہے یا پھر ہارٹ کی سیلس ہیں کچھ ایسی سپیشل سیلس ہوتی ہیں یا میمری گلینڈ کی سیلس ہیں جہاں پر دودھ بنے گا وہاں پر گلوکوز ہی استعمال ہوتا ہے گلوکوز نہیں ہوگا تو دودھ نہیں بنے گا کیونکہ گلوکوز سے لیکٹوز بنتی ہے جو ملک شگر ہوتی ہے وہ گلوکوز سے بنتی ہے تو گلوکوز چاہیے ہوتا ہے ایسی انرجی نیڈ اور فیٹ ہوتے ہیں تو فیٹ کو بہار سے بھی دیا جاتا ہے ان دی فارم آب بائی پاس فیٹ اور اینیمل اپنی باڈی کے فیٹ کو بھی موبلائز کرتا ہے تو وی ایف جو ہیں ریومن فرمنٹیشن سے نکلتے ہیں اور باڈی کی مینٹیننس نیڈ جو ہوتی ہیں انرجی کی وہ چل رہا ہے جگالی کر رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے برین کام کر رہا ہے وہ وی ایف سے پوری ہو جاتی ہیں گلوکوز کی جو میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ گروئنگ فیٹس کے لیے جو بچہ پنا پر آ ہے وہ گلوکوز استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پروڈکشن کی جو بات ہوتی ہے ملک پروڈکشن کے لیے بھی گلوکوز چاہیے اس کے بعد فیٹس جو ہوتے ہیں وہ باڈی کی انرجی ریزرور ہوتے ہیں اور وہ تب ہی یوز ہوتے ہیں جب باڈی کے اندر انرجی کی ڈیفیشنس ہو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے فیڈ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی تو باڈی اپنے فیٹس کو موبلائز کرنے لگتی ہے تو یہ تین چیزے ہوتی ہیں جو انرجی کے سورس کی طرح استعمال ہوتی اینیمل کھا کم رہا ہے بچہ بھی بڑھ رہا اس کے پیٹ میں تو اسے بھی انرجی چاہیے اندی فارم آف گل کوز لیکن اینیمل اتنا کھا نہیں بھا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنے فیٹس کو موبلائز کرنا شروع کرے جو باڈی کے اوپر اس کے فیٹس ہیں انہیں موبلائز کرنا شروع کرے گا انرجی کے لیے تو جب انرجی کی نیڈز بڑھتی ہیں لیکن اینیمل کنزیوم انرجی کو نہیں کر پاتا ہے تو ایک گیپ کریئٹ ہوتا ہے کیونکہ انرجی کی نیڈز چاہیے گروئنگ فیٹس کلی ملک پروڈکشن کے لیے تو انرجی ریکوائیڈ is equal to انرجی انٹیک انٹیک کم ہے ہمارا اور انرجی جو باڈی سے بہار نکل رہی ہے وہ یا ڈرین ہو رہی ہے وہ زیادہ ہے تو یہ جو گیپ بنے گا یہ نیگیٹیو ہوگا نا تو یہ جو گیپ ہے انرجی کا اسے ہی ہم نیگیٹیو انرجی بیلنس کہتے ہیں اور یہی سینٹرل کنسپٹ ہے ٹرانزیشن کاؤ منیجمنٹ میں پہلے ٹرانزیشن کاؤ منیجمنٹ صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم نیگیٹیو ڈی کیٹ ڈائیٹ دے دیں انیمل کو وہ اپنی باڈی سے کیلشم موبلائز کرنے لگے بون سے اور جیسے کیلشم کیٹوسز اور اس سے ہونے والی جو چینجز انیمل کے اندر آتے ہیں وہ چاہے اس کی فرٹلیٹی میں ہو اس کے اوور ڈیولپ نہیں ہو پاتے ہیں یا اووری دوبارہ ریسٹور نہیں ہو پاتی ہے یا پھر یوٹرائن انیولیوشن ٹھیک سے نہیں ہوتا مسترائیٹس کے پرابلم آتے ہیں میٹرائیٹس کے پرابلم آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو بھی کنسپٹ ہیں وہ انیولیوشن باڈی میں جو انیولیوشن کی اویلیویٹی ہے اس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ یہ انیولیوشن کا گیپ ہوگا اتنا زیادہ فیٹ موبلائز ہوگا جتنی زیادہ نیگیٹیو انیرجی بیلنس ہوگا یا نیب اسے کہتے ہیں نیب جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ مطلب فیٹ موبلائز ہوں گے تو کنسپٹ سمجھ کے دماغ میں رکھئے فیٹ کو بہت کم یا بلکل بھی موبلائز نہیں ہونے دینا یا جتنا کم ہم اس کے موبلائز کو روک سکیں یا جتنا کم کر سکیں فیٹ کی موبلائز کو اتنا کم ہمیں کرنا ہے تو نیگیٹیو انرجی بیلنس کو ہمیں اس وجہ سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ فیٹ موبلائز نہ ہوگی سے فیٹ نہ نکلیں اچھا اب آپ کے دماغ میں کوششن آئے گا فیٹ موبلائز ہو رہا ہے تو پروبلم کیا ہے یہ تو آپ سوچیں گے نا دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ پروبلم جو آتی ہیں کچھ تو مولیکلر لیویل پہ بہت نیچے تک چلی جاتی ہیں وہاں تک تو بات نہیں کریں گے لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جب بوڈی کا جو فیٹ ہوتا ہے اسے موبلائز کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کچھ کتنے موٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں وبیس لوگ ہوتے ہیں بیماری کی طرح پھیل رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو اگر ہم find out کریں تو یہ دیکھیں گے جو فیٹ ہے وہ basically triglyceride کی فارم میں سٹوڈ رہتا ہے triglyceride کے مولیکیول ایسے ہوتے ہیں گلیسرول کا مولیکیول ہوتا ہے اس میں 3 fatty acid جڑے رہتے ہیں اب وہاں سے ایک ایک fatty acid نکل کے blood کے اندر آتا ہے اب یہ جو موبیلائز ہو رہا ہے مطلب وہ اسٹور کسی اور فارم میں ہوتا ہے اور موبیلائز کسی اور فارم میں ہوتا ہے تو اسٹور ہوتا ہے triglyceride کی فارم میں اور موبیلائز ہوتا ہے نیفا کی فارم میں جسے ہم non esterified fatty acid کہتے ہیں اگر نیفا کو ہم glucose سے compare کریں یا VFA سے compare ہی چاہیے لیور سیل ہی نیفا کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں اس بات کو آپ مطلب گاٹ پاندھ لیں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ نیفا کو ہر ایک سیل یوٹیلائز نہیں کر سکتی اگر یہ آ بھی جاتی ہے تو اسے پہلے لیور کے اندر جانا پڑے گا لیور کے اندر جب یہ جائے گی اور لیور اسے باڈی کے یوز کرنے والے فارم میں چینج کرے گا اب آپ کا انیمل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فیٹ کا بہار ہے اسے آپ نے فیٹی کر دیا ایک طریقے سے انیمل کو جب فیٹی کر دیا تو جتنا زیادہ فیٹی انیمل ہوگا نیفا کا جو ریلیز ہوگا یا فیٹ کا جو ریلیز ہوگا باڈی سے وہ اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا اب یہ کس کے اوپر آکے برڈن پڑے گا باڈی کی اور سیلز تو نیفا کو یوز کرنے پا رہی ہیں تو وہ لیور کی طرف جاتا رہے گا جاتا رہے گا اور لیور کے اندر ایک طریقے سے جا 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 جمع ہونے لگے گا لیور کی بھی تو فیٹ کو یوز کرنے کی تو فیٹ کی یوٹیلائزیشن کے لیے جو کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے اوکزیلو ایسیٹک ایسیڈ کا ٹی سائیکل ہوتی ہیں کیونکہ نیفہ جو ہے یا فیٹ جو ہے وہ کچھ جو مولیکیول بناتا ہے وہ ٹی سائیکل میں جاتے ہیں وہاں سے جا کے انرجی جنریٹ ہوگی ٹی سائیکل میں تب تک نہیں جا سکتا ہے فیٹ جب تک اوکزیلو ایسیٹیٹ اس کے سے آتا ہے اوکزیلو ایسیٹیٹ کہاں سے آتا یہ آتا ہے گلوکوز سے تو جو سرکولیٹنگ نیفہ ہیں ان کا یوٹیلائزیشن کم ہونے لگتا ہے مطلب یوٹیلائز نہیں ہو پاتی ہیں اور مطلب اگر گلوکوز ایولیبل نہیں ہے جب نگیٹیو انرجی بیلنس ہے تو ایک ویشیس سائیکل چلنے لگتی ہے مطلب نیفہ اور نیفہ کو بڑھائے گا اور وہ کہاں پہ آکے لیور کے اندر آکے جم آؤں گے تو دوسرا پوائنٹ کیا آتا ہے ایک تو پوائنٹ یہ ہوگیا کہ نیفہ جتنے زیادہ نکلیں گے وہ لیور کے اندر جا جم آؤں دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہائپر گلائسیمیہ ہوتا ہے at the time of carving carving کے time پہ جو blood glucose level ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے بڑھنے کے بعد بھی insulin release نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا جیسی آپ نے کھانا کھایا آپ کے blood میں glucose بڑھ گیا پین کریاس سے insulin release ہوا insulin نے دروازے کھول دیئے muscles کے یا cells کے اور glucose جو ہے یا sugar جو ہے وہ cells کے اندر چلی گئی اور blood sugar down ہو گئی یہ insulin کا کام ہوتا لیکن blood sugar بڑھنے کے بعد بھی insulin release نہیں ہوتا ہے تھوڑے time کے لیے cows کے اندر یا transitory cows کے اندر جو transition میں ہوتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ hypocalsemic cows میں insulin resistance کی ایک problem آتی ہے اور یہ insulin resistance کی problem کیوں آتی ہے کیونکہ نیفہ یا کی tone bodies اس time high رہتے ہیں اور یہ بہت ساری researches میں meta analysis میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے اگر body کے اندر نیفہ blood کے اندر زیادہ ہے تو insulin resistance اس سے بھی آتا ہے تو hypocalsemia کی وجہ سے بھی insulin resistance آتا ہے اور insulin resistance آ رہا ہے تو اس کا مطلب glucose utilize موبیلائز کرنا ہے تو fats کس form میں body کے اندر move کرنا ہے نیفہ کی form میں اور ketones کی form میں مطلب جو non esterified fatty acid liver کے اندر جاتا ہے تو liver دراصل اسے acetic acid میں convert کرتی ہے اور acetic acid جب بہت زیادہ بن جاتا ہے تو دو acetic acid ملتے ہیں وہ آپس میں مل کے بناتے aceto acetic acid وہ کہلاتی ketone bodies اسی طریقے سے جب یہ ملتے ہیں آپس میں acetic acid تو یہ بناتے beta hydroxy bitaric acid جسے bhba کہتے ہیں لیکن یہ condition ہوتی ہے hypokalcemia کی وجہ سے insulin resistance کی 36 سے 48 گھنٹے ہی رہتی ہے کیونکہ hypokalcemia آپ نے manage کر لیا شروع کہ 36 48 گھنٹے میں آپ نے calcium کو manage کر لیا تو پھر آپ کو milk fever کی problem نہیں آئے گی تو 36 سے 48 گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے کی hypokalcemia تو ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن insulin resistance کی problem بنی رہتی ہے شروعات میں insulin resistance hypokalcemia کی وجہ سے ہو رہی ہے at the time of carving وہ کوئی problem نہیں ہے 36 گھنٹے بعد animal ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر نیفہ بڑھا رہے وہ continuously high رہے جو fat ہے mobilized کیونکہ ہم نے animal کو at the time of carving اس کے dry matter intake پہ دھیان نہیں دیا ہم نے ریومن کو اس طریقے سے high energy diet کے لئے تیار نہیں کیا تو animal دانہ چارہ کم کھائے گا تو اس کے اندر glukose کم بنے گا یا energy کم پہنچے گی تو body fat mobilize کرے گی نیفا کی form میں وہ high رہیں گے وہ insulin کے resistance کو create کریں اور body کے اندر ایک عجیب سا دھمال مجھ جائے گا کیونکہ بہت سارے جو review ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ fat جو ہے نا insulin resistance کا ایک main factor ہے اور insulin resistance آتا ہے insulin milk production کے لئے ایک بہت important hormone ہوتا ہے اگر insulin نہیں نکل پا رہا ہے تو glucose کا utilization رک جاتا ہے impaire ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے glucose نہیں ہوگی تو lactose نہیں بنے گی lactose نہیں بنے گا تو milk نہیں بنے گا دودھ نہیں بنتا اگر lactose نہیں بنے گی تو glucose کی اتنی important ہے اور glucose کیوں نہیں بن رہی ہے کیونکہ نیفہ نے insulin کو block کیا ہوا ہے تو ہمیں نیفہ کو نہیں نکلنے دینا ہے یہ کم سے کم کر دینا ہے نیفہ کو اب دوسرا ایک point آتا ہے اب جب body کے اندر energy کی کمی ہے ادھر fat بڑھے ہیں blood muscular work ہونا ہے وہ organ کام کر بند کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں اور لگ بھگ یہ 3 organ at the time of carving بہت important ہوتے ہیں سب سے پہلا تو rumen rumen ایک strong muscular structure ہوتا ہے یہ sac like structure ہے جس کے اندر دانہ چارہ جا کے جمع ہوتا ہے اور digestion ہوتا ہے اس میں contraction کا ایک important part ہوتا ہے rumen اگر contract نہیں کریں گے اگر اسے مطلب ایک طریقے سے ایسا سمجھ لیجے کہ دیگ ہے دیگ کے اندر آپ نے salen ڈالا نیچے آگ لگا دی اگر آپ اسے چلائیں گے نہیں کسی چمت سے کسی کرچی سے تو جو نیچے والا جل جائے اور اوپر والا پکے گئی نہیں ایسا ہی rumen کے اندر ہوتا ہے تو rumen contract ہوتا رہتا ہے پچکتا رہتا ہے ایک طرف سے پچکے گا اور جو بھی اس کے اندر material ہوتا ہے اسے گھوماتا رہتا ہے اگر وہ یہ پچکنا بند ہو جائے اور muscles کے پاس اگر energy نہیں ہے یا calcium نہیں ہے تو وہ کام کرنا ہی بند کر دے گا تو insulin کا role یہاں پر ان organs کی working میں آتا ہے اور ایک بار rumen کی contraction بند ہوئے animal کھانا کھانا چھوڑ دے گا کیونکہ اسے بھوک ہی نہیں لگے گی contraction نہیں ہو رہے تو وہ سب مطلب small intestine میں نہیں جائے گا گوبر نہیں کرے animal تو بلوک ہو جائے گا پورا کا پورا system تو rumen کام کرنا بند کر دے گا اچھا یہ جو muscles ہوتی ہیں انہیں contract کرنے کے لیے calcium چاہیے ہوتا اگر calcium proper نہیں ہے blood کے اندر جیسا hypocal کنڈیشن نا جاتی ہے تو یہ muscular work ویسے بھی نہیں ہو پائے گا اس کی وجہ سے بھی weakness آ جائے گی muscles میں تو کام نہیں کر پائیں گے ریومن کام نہیں کرے گا animal کی کھانا نہیں کھائے گا تو ہم کس چیز کو challenge کو شروع سے بات کر رہے ہے جو ڈیمیٹر انٹیک ہے animal کا دانا چارہ کھانا کم نہیں ہو چاہیے کسی بھی صورت سے ہمیں اس چیز کو manage کرنا ہے دوسرا point یہ آتا ہے جو uterus ہے وہ uterus کے اندر بھی muscles ہیں اور انہیں بھی energy نہیں ملے گی اگر نیفہ زیادہ ہے glucose کم ہے وی فیز کم ہے تو انہیں بھی اور fat یہاں پر directly کسی کام کے لئے نہیں ہے تو animal کو distokia اور rfm کی پرابلم آئے گی کیونکہ یہ muscles contract ہی نہیں کر پائیں گی یہ زوری نہیں لگا پائیں گی بچڑے کو نکالنے کے لئے تو بچڑا ایک آکے اس کی برت کنال میں پھنس جاتا ہے اور بچڑا uterine muscles اس کے علاوہ جسے sphincter ہوتے ہیں یہاں پہ جو memory gland ہے اس کے point ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا muscles ہوتی ہیں وہ muscles اسے جام کر کے رکھتی ہیں تاکہ باہر سے بیکٹیریا یا یہ چیزیں اندر نہ چلی جائیں تو یہ جو ٹیٹ کی یہ والی کنال ہوتی ہے یہ بھی lose ہو جاتی ہے کیلشیم یا انرجی نہ ہونے کی وجہ سے تو memory sphincter کام کرنا بند کر دیتے ہیں mastitis کی پرابلم آنے لگتی ہے تو جو low dmi ہے جو animal نے دانہ چارہ کھانا کم کر دیا ہے یہ ہی ایک major challenge ہوتا ہے ہمارے لئے اور ہر ایک cow چاہے وہ کسی بھی stage کی ہو چاہے وہ 20 لیٹر دودھ دے رہی ہو یا 60 لیٹر دودھ دے رہی ہو اسی لیٹر دے رہی ہو وہ اسے face کرتی ہی ہے اور ان وجہوں سے hypoglycemia ہوتا ہی ہے at the time of carving glucose کی کمی ہو جاتی ہے یا دانہ چارہ نہیں کھا رہا ہے low ڈرائمیٹر انٹیک ہے تو دو condition اس میں نکل کے آتی ہیں جس میں fat کا metabolism disturb ہوتا ہے وہ کون سی ہیں اگر مان لیجئے blood کے اندر نیفہ زیادہ ہے یا non esterified fatty acid زیادہ ہیں بہت تیزی سے mobilize ہوا ہے آپ liver میں جماؤں گے اور fatty liver کر دیں گے liver انہیں utilize نہیں کر پائے گا اور یہ fat liver میں جا جماؤ اسے ہم سیدھا fatty liver کہیں گے اس میں body score جن animals کا high ہوتا ہے انہ میں یہ problem دیکھنے کو ملتی ہے اگر body score صحیح ہے اور نیفہ بھی زیادہ نہیں ہے لیکن glucose نہیں animal کھائی نہیں رہا ہے اس کی body میں energy نہیں ہے تو ایسی condition میں ketosis ہوگی کیونکہ oxalo acetic available نہیں ہوگا تو وہ acetic acid بن رہا تھا وہ tca cycle میں پہنچ نہیں پائے گا pyruvate نہیں بنے گا تو citric acid cycle پوری نہیں ہو پائے گی تو ketone bodies بن کے اور وہ گھومنے لگے گی بلڈ میں تو اگر مطلب نیفہ low بھی ہے مان لیجے mobilize کم بھی ہو رہا ہے fat اور animal کھا نہیں رہا ہے کسی وجہ سے تب بھی problem ketosis کی آتی ہے تو یہ دو problem بہت دیکھنے کو ملتی ہیں تو اگر blood glucose level صحیح ہے body وہ mobilize ہوں گے لیکن ہمیں انہیں کم کرنا ہے مطلب کم سے کم mobilize ہو تو excessive fat mobilize نہ ہو کیونکہ modern جو HF breed ہے اسے جو بنائے گیا ہے وہ اپنی body کو mobilize کرنے ہی بنائے گیا ہے اسی وجہ سے یہ دو دے پاتی ہے لیکن یہ ایک vicious cycle میں چلی جاتی ketosis develop ہو جاتی اس وجہ سے ہم اسے fat کو mobilize کرنے نہیں دیتے ہیں یہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ کرے تو جو بھی نیفہ release ہوگا اگر آپ کی body energy level سہی ہے blood glucose level سہی ہے تو انہیں easily utilize کر لیا جاتا ہے بینا کسی insulin resistance کے تو ہم بہار سے بھی مان contributing factor ایک بن جائے تو ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ proper energy rich ہم اسے دانہ دیں مطلب اس میں starch بھی ہو anage بھی ہو اس میں proper protein بھی ہو تو وہاں سے وہ نکل کے animal تک پہنچتا ہے اب اگر blood glucose level سہی ہے اور fat mobilize زیادہ نہیں ہو ہے اس کے لئے glucose available رہے گا اسے کوئی دکت نہیں آئے گی memory development ٹھیک ہوگا اور milk production بھی اس کے بعد بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا تو یہ glucose آتا کہاں سے ہے جس کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں یہ بنتا کہاں سے کیونکہ ہم جو چیز کھائیں گے ہم نے روٹی کھائی چاول کھایا وہ سٹارس تھا سٹارس سیدھا جا کے انٹسٹین میں ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے glucose نگلتی ہے directly ہمارے اندر absorb ہو جاتی لیکن ایسا animals میں نہیں ہوتا گاہ بہیسوں میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر glucose کہاں سے آتی جو ہم اسے ہائی انرجی فیڈ دیتے ہیں یہ سٹارس دیا جاتا ہے animal کو وہ سٹارس اس کے ریومن میں جا کے پروپیونیٹ میں convert ہوتا ہے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ پروپیونیٹ میں اسے convert کر دیتے ہیں یہ پروپیونیٹ باڈی کے اندر absorb ہوتا ہے glucose بناتا ہے اور یہی glucose پھر بلیڈ میں ٹریبل کرتی ہے اور الگ الگ оргان جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوتی وہاں چلی جاتی ہے جیسے فیٹس کو ضرورت ہوگی گروئنگ فیٹس کے پاس چلی آئی گی اور memory gland develop کرنے میں یا دودھ بنانے میں use ہو جاتی ہے لیکن اس glucose کے لیے proper دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ blood calcium levels کا آتا ہے blood calcium levels کو maintain کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیں energy کو maintain کرنا ہے حالانکہ تو جو transition management کی شروعات ہوئی تھی blood calcium level کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا تھا کہ blood calcium level at the time of coming کافی کم ہو جاتے تو وہ کم نہ ہو اس کے لیے پہلے سے ہی فارمر کو prepare رہنا چاہیے تو body کیا ہے electrically neutral ہے مطلب اس کے اندر جو concentration ہے cation anions کی وہ بہت strictly regulate ہوتی ہے جس سے body کے اندر electrical neutrality بنی رہے تو یہاں پر ایک concept آتا پی ایچ کا پی ایچ مطلب تضابیت خون کے اندر کتنی تضابیت ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بلڈ کے اندر کیلشیم آئے گا یا نہیں آئے گا اور ایک ہارمون ہے وہ بھی کام کرتا وہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے تو یہ جو electrical neutrality والی بات ہے یہی چیز پھر بلڈ کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر انائنس بھی ہوتے ہیں جو negatively charge elements ہوتے ہیں جیسے chloride بائی کاربون اینس ہے اسی طریقے سے کیٹائنس بھی ہوتے ہیں جو positively charge ہوتے ہیں جیسے sodium potassium calcium magnesium یہ دونوں کا جو combination ہے یہ decide کرتا ہے کہ بلڈ کی پی ایچ کتنی ہوگی اور ان کا جو بیچ کا difference ہوتا ہے اسے ہم decad کہتے ہیں dietary cation anion difference اور یہ dietary cation anion difference یہ بہت important ہوتا ہے اس بات کو تہہ کرنے کے لیے کی at the time of calving بلڈ کا calcium کتنا ہوگا تو اس کو یہ بہت ہی common concept ہے آپ لوگ سب پتا ہی ہوگا لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا بتا دوں یہاں پر جو normal decad ہے جب normal lactating period ہوتا ہے تو وہ 50 سے 150 mili equivalent کے بیچ میں رہتا ہے لیکن جب calving ہونے والی ہوتی ہے اس time مطلب اس سے پہلے transition period میں calving سے پہلے ہم اسے negative میں لے جاتے ہیں تاکہ body سے calcium mobilize ہونے لگے fat نہیں نکلنے دینا ہے پہلا point یہ calcium کو نکال نا ہے تو ایسی conditions بنائی جاتی ہیں transition period میں تاکہ یہ دونوں جو ہمارے goals ہیں انہیں achieve کر سکیں تو زیادہ تر calcium کہاں ہوتا ہے body کے اندر وہ ہوتا ہے skeleton میں requirement ہی نہیں ہوتی ہے body کے اندر جو muscles مطلب تھوڑی بہت contract کر رہی ہیں انہیں بہت ہی minor calcium چاہیے ہوتا ہے تو وہ available blood کے اندر رہتا ہے اور پوری body اچھے سے کام کرتی رہتی ہے تو لگ بھگ 3 gram calcium ہوتا ہے plasma کے اندر یا اس کے blood کے اندر total اور 8 سے 9 gram calcium ہوتا ہے مطلب compartment outside the bone کے علاوہ muscles میں liver میں kidney میں heart میں 8 9 gram اور blood کے 3 gram کے قریب calcium رہتا ہے اور یہ 600 kilo کی کاو maintain کرنے کے لئے کافی ہے اس باہر سے calcium اس time نہیں چاہیے ہوتا ہے لیکن جیسے ہی part churition ہوتا ہے بچھڑا پیدا ہوتا ہے اور cholesterol جو بن رہا ہوتا ہے وہ تیزی سے بن لگتا پرولیکٹن کی وجہ سے تو calcium 3 گرام ہی ہے تو جب 3 گرام کیلشیم ہے بلڈ کے اندر اور 12 گرام نکل رہا ہے اس کے اندر کولیسٹرم کے اندر اگر 5 لٹر بھی ہو رہا ہے یا 4 لٹر بھی کولیسٹرم اگر ہو رہا ہے پہلی بار میں تو 3 گناہ کا gap آ گیا مطلب تو یہ جو کمی ہوتی ہے calcium کی یہ ہر کاؤ میں ہوتی ہی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے جو calcium کی availability جب ہم اس سے دودھ نکال رہے ہیں تو وہ لگ بھگ 2 سے 4 گناہ ہمیں بڑھانی ہوتی ہے اور وہ calcium کہیں سے نہیں آتا ہے وہ blood سے ہی نکل کے آتا ہے ہمیں condition ایسی بنا کے رکھنی پڑتی ہیں یہ بنانی پڑتی ہیں تاکہ وہ calcium bones سے نکل کے blood میں آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو یہ ہمارا ایک aim رہتا ہے at the time of part tradition تو problem کیا calcium نکل کہ آ جائے گا bones سے یہی تو بات ہے جب bones کے اندر ہے اور جب requirement ہوگی تو آ جانا چاہیے یہ آ جائے گا یا پھر ہم calcium کو feed کر دیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا ہم نے اسے کہہ دیا کیونکہ calcium جو موبیلائز ہوتا ہے bone سے وہ ایک hormone کے اس کے اندر calcium موبیلائز ہوتا ہے باڈی سے وہ کون سا hormone ہوتا ہے وہ پیارات hormone ہوتا ہے جو thyroid gland جو ہوتی ہے ہمارے animal کی اس کے اندر سے نکلتا ہے اس کی priming بہت ضروری ہے priming کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس hormone کو دھیرے دھیرے تیار کیا جاتا ہے ہمیں calcium کی requirement بڑھنے والی ہے اس وجہ سے آپ تیار رہی ہے تو carving سے پہلے calcium کی requirement کیونکہ کم ہوتی ہے تو پیارات hormone جو ہے وہ دورمنٹ پڑھا رہتا ہے ایک دم بینا کسی کام کے وہ پڑھا رہتا ہے وہ activate نہیں ہوتا تو اسے active کرنا ہوتا ہمیں اور وہ activate کب ہوتا ہے جب acidic condition ہوتی ہیں آپ نے کبھی سنا ہوگا بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ soft drink مت پیو coca cola fenta یہ سب مت پیو یہ پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں یا پھر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کیوں ہوتی ہیں ہڈیا کمزور کیونکہ جب ہم soft drinks پیتے ہیں کوئی acidic چیز پیتے ہیں تو calcium کو basically acidic chise calcium کو dissolve کرتی ہے جب blood acidic ہو جاتا ہے تو ہڈیوں سے calcium نکل نکل کے آنے لگتا ہے blood کو neutralize کرنے کے لئے تو ہم سے 150 کے بیچ میں تھا اسے ہم minus 50 پہ لے آتے ہیں جب ہم اس پہ dcad کو لے کے آتے ہیں blood کے تو parathormone activate ہو جاتا ہے جب parathormone activate ہو جاتا ہے اور blood کے اندر آ جاتا ہے تو calcium کو نکالنے لگتا ہے تو یہ ہم کرتے کب ہیں 21 دن پہلے اسے ہم شروع کرتے ہیں جب expected caving ہوتی ہے جب ہم یہ لگتا ہے کہ اس دن ہماری caving ہو جائے گی اس سے 21 دن پہلے ہم اسے کرتے ہیں تو normally کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گائیو کو silage کھلاتے ہیں کورن کا یا grass silage یا alpha hay کھلا رہے ہیں آپ lucerne جس کہتے ہیں رج کا وہ positive decad blood کے اندر بناتی ہے کیونکہ اس کے اندر potassium بہت زیادہ ہوتا کیونکہ اس کے اندر potassium بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے para thormone کام نہیں کرتا اگر blood میں positivity بہت بڑی رہے گی positive ketions بڑے رہیں گے تو para thormone نہیں نکلے گا اسے لگے گا کہ calcium کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا جتنی ضرورت ہے اتنا blood کے اندر calcium ہے تو ہم اسے negative کر کے para hormone کو activate کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس blockage کو reduce کرتے ہیں تو body سے calcium یا bone سے calcium نکلنے لگتا پیارت hormone کو اس طریقے سے unlock کر اس کا کام پر لگا جاتا ہے تو جیسے ہی calving ہوتی ہے colestrum آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیونکہ colestrum میں بہت زیادہ calcium lost ہو جاتا ہے تو immediately اس lost calcium کو bone سے replenish کرنا ہوتا ہے یا اس lost calcium کو جلدی سے blood کے اندر لے کر آنا ہوتا ہے otherwise کیا ہوگا جو ایسا بتایا ہے ریون کام کرنا بند کر دے اس calcium چاہیے smooth muscles کو uterus کو calcium چاہیے مطلب اس کے کام کرنے کے لیے ہر ایک body کی cells کو calcium کی requirement ہوتی ہے even immune cells کو calcium کی requirement ہوتی ہے تو calcium body سے drain تو ہو گئی تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں kolestrum کو نکالتے نہیں کہ کہ ایسا نہ ہو کہ animal milk fever میں چلا جائے لیکن یہ بھی غلط practice ہے جتنا time آپ اس کے تھنوں میں دودھ کو رکھیں گے اس کی جو دودھ بنانے والی cells ہوتی ہیں وہ مرنے لگیں گی اور جو cells ایک بار مرتی ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں بنتی ہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک نئی cell بنیں گی دو مریں گی تو اس طرح سے اس کی capacity کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے ہم یہ کوشش کرتے ہی کیلشیم باڈی کے اندر بنا رہے تو اس کی سیکویلی کیا ہے اگر ہائپو کلسیمیا ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہر باڈی کا оргان بینہ کیلشیم کے کام نہیں کر سکتا ہے جب سمود مسل فنکشن کم ہوگا تو ریومن کام کرنا بند کر دے گا اب بتایا آپ کو میں نے پہلے تو جب ریومن ہی کام نہیں کرے گا تو اینیمل دانا چارہ بھی نہیں کھائے گا بتایا نا لوڈ ایم آئی کے کیا کے کونس ہوتے ہیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نیفہ بڑھ جائے گا بلڈ گلو ہے جس پھر اسے پار پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب دانا چارہ ہی نہیں کھائے گا انہیم انرجی بیلنس ڈاؤن ہو جائے گا کیٹوس بنے گی فیٹی لیور بڑھے گا ابو میس ڈسپلیز ہو جائے ریومن فیل کم ہو گی دودی نہیں بنے گا جب یوٹرائن موٹلیٹی نہیں ہوگی ڈسٹوکیا ہوگا آر ایف بنے گی ریٹین فیٹل میمبرین میٹرائیٹس ہوگا جب ریٹین فیٹل میمبرین ہوگی یوٹرائن انولیوشن نہیں ہوگا تو فرٹلیٹی ڈاؤن ہو جائے اگلی بار ہیٹ میں ہیٹ میں آگ آ بھی گئی تو بچے کو کنسیو نہیں کرے گی ریپروڈکشن ڈاؤن ہو جائے گا یوٹرائن ہوتا ہے ٹیٹ انسفنگٹر کانٹریکٹ کرنا بند کر دیتے ہیں تو مسترائیٹس کے پرابلم بڑھ جائیں گے تو آپ اتنی سارے پرابلم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مطلب ہائپوکیلسی میں کو گیٹوے آف ڈیزیز کہا جاتا ہے انرجی بیلنس کو مطلب کم کرنا ہے اس نیگیٹی گیپ کو کم کرنا ہے بڑی کے اندر انرجی کو بنائے رکھنے کی کوشش کرنی ہے تیسرا پوائنٹ کیلشیم کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ کیلشیم کی کمی سے دیکھ چکے ہیں کیا کیا ہوتا ہے چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے ایک بہاو ہے وہ کارویں کے دوران جب بچھا پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس تائم بہت بڑھ جاتا ہے تو ایک نیچرل ایمیون سپریشن کریئٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو بچھڑا پیدا ہو رہا ہے مطلب جو نکل رہا ہے باڈی کا ایمیون سسٹم ایسا نہ ہو کی اسے حام کرنے لگے کیونکہ جب وہ پلیسنٹا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس تائم لیوکو سائیڈ بلیڈ میں آنے لگتی ہیں اور وہ اگر ویک نہ ہو تو وہ پیدا ہونے بچھڑے کو ہی نقصان پہنچ آنے لگیں گے تو اس جو آنے والی پرابلم ہیں میٹرائٹیس میسترائٹیس یا اور جنرل انفیکشن ہے باڈی میں وہ نہ ہو پائیں تو جو کی سٹون آف آرک ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک تو نگیٹیو انرجی بیلنس اور ہائپو کلسیم انہیں اگر ہم منیج کر لیتے ہیں تو جتنی بھی پرابلم ہیں میں تو یہ کہتا ہوں 90% پرابلم آپ آسانی سے ڈیل ان سے کر لیں تو صرف آپ کو کیا کرنا ہے نگیٹیو انرجی بیلنس کو کم کرنا ہے اور نگیٹیو انرجی بیلنس کو کیسے ہم منیج کر سکتے ہیں اس کا ڈی ای بڑھا کے اس دانہ چھار کھانے کی کی بڑھا کے درائی میٹر انٹیک کو بڑھا کے لو بلڈ کیلشیم کو ہم کیسے منیج کریں نگیٹیو ڈی کنٹ نگیٹیو ڈی کیلشیم کا مطلب والی ڈائیٹ اسے دیں گے اس سے بلڈ کیلشیم جو کارو نگ کے ٹائم پر کیا کیا ہے اب ان کا solution بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب animal کارو کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کاؤز میں کیا ہوتی ہے شاہین ہوتی ہے اس کا ایک behavior ہوتا ہے جو pregnant animals ہوتے ہیں ان کے اندر ایک وہ رہتے ہیں سٹریس میں رہتے ہیں تو ایک تو ان کی social hierarchy آپ کو بنانی ہے جو dominant animal ہیں جو lactating ہیں ان کے ساتھ انہیں نہیں رکھنا otherwise وہ انہیں کھانا دانا چارہ نہیں دیں گے آپ سب کچھ اچھا دیں گے سارا nutrition دیں گے لیکن اسے bank space ہی نہیں ملے گا کھانے کے لئے تو ایک تو social hierarchy کو اس کے behavior کو سمجھ کے animal کو شائنیس کو سمجھ کے شرمات ہے تو آپ اسے الگ سے رکھیں گے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام الگ کریں گے اور اس time اشو گندہ اگر آپ animal کو دیتے ہیں تو وہ اشو گندہ animal کو ایک adaptogen کے طرح کام کرتا اور اس کے stress کو relieve کرنے میں ایک adapt کافی مدد کرتا ہے تو یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں آپ اپنے animal کو manage کرنے کے لئے اشو گندہ دیں اگر آپ کو extract مل جاتے ہیں تو 5 سے 10 گرام extract daily پانی میں ملا کے فیڈ میں ملا کے کسی طریقے اسے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو crude ملتا ہے تو اس کا powder بنا 50 گرام تک اسے دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ sufficient shade دیں animal کو مطلب shade ہونی چاہیے اس کے پاس proper گھومنے کی جگہ ہونی چاہیے اٹھنے بیٹھنے کی proper جگہ ہونی چاہیے وہ space بھی اس کے لئے sufficient ہونا چاہیے comfortable housing conditions کا خاص خیال آپ کو رکھنا چاہیے اگر animal uncomfort رہے گا تو آپ باقی کی چیزیں کتنی بھی manage کر لیں negative decad manage کریں اسے اچھا سا دان چار feed بہت اچھا بنا لیں لیکن اگر اسے comfortable environment میں نہیں رکھیں گے تو animal اس میں بھی کمی کھاتا ہے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ tmr دیں total mix ration animal کو دیں جو بھی feed آپ use کر رہے concentrate اسے اور silage وغیرہ یا جو بھی بھوسا ہے کچھ بھی دے رہے وہ ایک ساتھ ملا کر ایک ساتھ دیں اور اس کا جو composition ہمیشہ fresh feed available رہنا چاہیے ان کے feed bank میں اور کیونکہ animal کئی بار کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ہمیشہ 2 سے 4% extra animal کو offer کرنا چاہیے کہ اسے requirement ہو اور available نہ ہو اس کے لئے اور ہمیشہ fresh feed دیں اور جو بچ جائے اسے ہٹا دیں تو یہ والے جو animal ہوتے ہیں جو close up period میں رہتے ہیں transition میں رہتے ہیں انہیں لگ بگ 1.6 to 1.65 مегا کلوری کا energy کا راشن دینا چاہیے جو tmr ہے اس کی values ہیں root protein لگ بگ 13 سے 15 percent رہنا چاہیے اس میں bypass protein بھی آجاتا اور degradable protein بھی آجاتا ریومن کا minimum neutral detergent fiber 33 percent ہو calcium 0.45 percent phosphorus 0.32 0.4 percent اگر رہے گا تو اس ٹائپ کا tmr بنتا یہ کافی animal کے لیے فائدہ من رہتا ہے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ کسی اور lecture میں ہم اس کے بارے میں discuss کریں گے اچھا body scoring جو ہوتی ہے transition کے time میں اس کا بہت خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے اگر body scoring کم یا زیادہ ہوتی ہے تو اس سے fertility پہ بھی فرق پڑتا ہے animal دودھ بھی کم دیتا ہے تو اس لیے body scoring کو handle کرنا چاہیے strategically during the last third of lactation جو جب یہ lactation ختم ہونے والی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ dry ہونے والا animal تو اس time ہی آپ body condition کو صدار نہ ہوتا ہے اس time body condition کو improve کرنا سب سے سستہ ہوتا ہے اور سب سے آسان ہوتا ہے dry کرنے سے پہلے dry کرنے کے بعد weight بڑھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس time weight ہم مطلب اس time خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور جب dry ہو جاتا ہے تو لوگ ویسے بھی animal کو زیادہ energy اور زیادہ مہنگا دانہ چارہ کھلانا پسند نہیں کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں جو third trimester lactation کا اس دورانی باڈی سکورنگ کو improve کر لیں اور یہ باڈی سکورنگ لگ بھگ 2.75 سے 3.25 کے بیچ میں ہونی چاہیے یہ سب سے best رہتا ہے باڈی سکورنگ کا سکور اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے animal obeis ہیں آپ کا animal جو ہے اس کی باڈی سکورنگ چار سے زیادہ ہے تو protected koline کا انتظام رکھیں protected koline جو آتا ہے کیونکہ اگر آپ normal koline کو دیں گے فیٹی liver کو بچانے کے لیے تو وہ ریمن میں جا کے 100% degrade ہو جاتا ہے protected koline جو رہتا ہے اسے آپ use کریں اور وہ فیٹی liver سے کافیت تک animal کو بچاتا ہے اس کے علاوہ monensin کو use کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ animal underweight ہے اور weight gain نہیں کر رہا ہے تو monensin ایسی condition میں کافی اچھا کام کرتا ہے اور weight بڑھانے میں تھوڑی سی help کرتا ہے late lactation میں خاص طور سے اس کے بعد جو ہمارا پہلا point تھا ہمیں high energy diet کے لیے rumen کو adapt کرانا ہوتا ہے اس کا عادی بنانا ہوتا ہے تو پہلا step جو nutritional management ہے اس میں یہی آتا ہے کہ rumen کو high energy diet کے لیے adapt ہمیں کرانا ہوتا ہے تو یہ چیز اگدم سے ہوتی نہیں ہے اسے ہم slowly develop کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے energy content diet کا بڑھانا شروع کرتے ہیں effective fiber جو اسے 4 دیا جا رہا ہے اس کے اندر effective fiber کتنا ہے اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے 6 سے 8 percent تک جو particles ہوتے ہیں tmr کے ان کا جو size ہے 19 millimeter سے زیادہ ہونا چاہیے مطلب 2 centimeter کے قریب اس کا size ہونا چاہیے 6 سے 8 percent جو particles ہیں tmr کے یہ بہت important point ہے اگر یہ نہیں دیں گے آپ تو اس کا rumen contract نہیں کرے گا rumination proper نہیں ہوگا rumination proper نہیں ہوگا تو اگر آپ اسے دانا چارہ ریومین کی functioning تب ہوگی جب آپ اسے effective fiber دیں گے لگ بگ 8 percent تک اس کے علاوہ جو اس کا normal rumination process ہے اسے بھی stimulate کرتا effective fiber اور جو energy رہتی ہے مطلب جب dry animal کو ہم کرتے ہیں تو اس time 1.5 مگا کلوری energy رہتی ہے 1 kilo میں اور یہ دیرے جب animal بلکل یہ بچہ دینے والا ہوتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے energy بڑھاتے بڑھاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو جانور ہے وہ پہلے سے ہی obese ہے مطلب موٹا ہے اس کا body score 4 سے زیادہ ہے تو 4 سے زیادہ اگر اس body scoring ہے تو ہمیں اس میں energy کو بہت زیادہ نہیں بڑھانا ہے صرف اتنی energy دینی ہے جس سے اس body maintain رہے ریومن کو adapt کرانے کے لئے بہت سارے probiotics آتے ہیں east metabolites وغیرہ آتے ہیں جیسے aspergillus oriza saccharomyces servicii یہ کیا کرتے ہیں یہ digestion بھی کرتے ہیں اور ریومن کے جو microbiota ہے جو microbes ہیں اس کے اندر انہیں بھی stabilize کرتے ہیں اس کے علاوہ xpm جیسے east metabolites آتے ہیں beta glucans آتے ہیں moss آتی منان oligos saccharides ہیں fructo oligos saccharides ہیں یہ بھی دیے جاتے ہیں یہ بھی ریومن کو adapt کرنے میں help کرتے ہیں east metabolites کیا کرتے ہیں یا جیسے xpm میں یہ کیا کرتا ہے کہ جتنا بھی microbes ہیں یہ ان microbes کا کھانا بنتا ہے طریقے سے اور جو microbes کی higher کی اور microbial ایک طریقے سے microbes ضروری کیوں ہیں جو bacteria ہیں وہ metabolizable protein بنا رہے اس protein کے بننے کو بڑھاتا ہے تو اس طریقے سے bacteria کی viability بڑھتی ہے اور ان کی population بڑھتی ہے جس metabolizable protein intestine میں زیادہ پہنچتا ہے اس کے علاوہ beta glucans آتے ہیں beta glucans بھی immunity کو بڑھاتے ہیں جو cells ہوتی ہیں intestine کی ان سے جا کے interact کرتے ہیں اور mucosal immunity کو بڑھاتے ہیں کیونکہ اگر intestine کے اندر بیکٹیریا جا رہے ہیں تو بیکٹیریا دراصل ایک طریقے سے LPS بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جو endotoxins وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہ liver میں جا کر liver کو damage کرتے ہیں تو اس چیز کو روکتا ایک intestinal tract کو colonize کرتے ہیں اور pathogen جو ہوتے ہیں ان کے proliferation کو روکتے ہیں تو دوسرا point آتا ہے پہلا point تو یہ تھا کہ rumen کو adapt کرانا ہے تو اس کے لئے میں اس کے علاوہ monensin کو دیا جاتا ہے prepartum یا fresh cows میں جسے ketosis کم ہوتا ہے monensin کیا کرتا ہے propionate کے production کو بڑھاتا ہے اور propionate جا کے سیدھا glucose بناتا ہے جس negative energy balance کم ہوتا ہے directly calcium propionate کو بھی use کر سکتے ہیں یا کرتے بھی ہیں تو دو important points ہیں یا factors ہیں propionate glycol glycerol سیدھا جا کے OAA بناتے oxalo acetate بناتے ہیں تو جو اگر nefa نکل کے آ بھی رہا ہے جو non esterified fatty acid ہے وہ blood کے اندر آ بھی رہا ہے اور acetic acid بنا رہا ہے تو acetic acid تیزی سے utilize ہو جاتا ہے سپلیمنٹیشن کرتے ہیں glycerol کا سپلیمنٹیشن کرتے ہیں تب بھی ہم ketosis کو یا negative energy balance کو روک سکتے ہیں اگر آپ animal tmr کم بھی کھا رہا ہے یا اس کی energy اتنی نہیں ہے جتنی آپ سوچ رہے ہیں یا آپ نے بنائی تھی کسی بھی وجہ سے تو آپ propylene glycol کو یا فیٹ جا کے utilize نہیں ہو پائے گا تو بائی پاس فیٹ کام کرتا ہے لیکن تب کرے گا جب ایک moderate type کا energy in the form of glucose in the form of vfas available ہو آج کل کچھ palmitic acid اور oleic acid کے کچھ مطلب fats available ہیں dairy کے لیے بھی available ہیں ہنہ کی costly ہیں کافی لیکن ان سے یہ دیکھا گیا ہے کہ circulating nefa ان میں کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے اس کے feed کے بعد تو یہ مل جاتے ہیں تو یہ بھی use کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ تیسرا point وہ calcium والا point ہے جس میں ہم normally diet 50 سے 200 تک male equivalent تک decade رہتا ہے positive میں لیکن ہمیں اسے negative بنانا ہوتا ہے تو یہ positive کیوں رہتا ہے کیونکہ اگر ہم اسے گھاس خاص طور سے loosen اگر دے رہے ہیں یا مکہ کا سائلیج دے رہے ہیں سورگم کا سائلیج تو ان کا جو decade نکل کے آتا وہ بہت positive ہوتا ہے تو ہمیں positive decade کو کم کرنا ہوتا تو ہمیں یہ چارے ان کی مقدار کو کم کرنا ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم بھوسہ دے سکتے ہیں تو بھوسے کو بڑھایا جا سکتا ہے ساتھ feed جو ہے اسے بنا کے رکھیں اور concentrate feed میں ہم chloride کے sources کو ملا دیں جیسے ammonium chloride ہے تو ammonium chloride اگر آپ 1500 گرام 200 گرام تک کھلا دیتے ہیں ایک animal کو ایک دن میں تو وہ بھی خون میں ایک طریقے سے جو negative decade ہے اسے بنانے میں help کرتا ہے مدد کرتا ہے اور minus 50 سے minus 150 کے بیچ میں decade ہم لے آتے ہیں تو ہمارے جو animal ہیں کمرشل پریپیرشن ایچ سیل کی آتی ہیں کچھ انہیں کومنلی فیڈ میں ملا دیا جاتا ہے مطلب ہائیڈرو کلوری ایسیڈ کو ڈائریک لی لیکن ایچ سیل ملانے سے جو فیڈ ہوتا ہے نا اس کی جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کافی خراب ہو جاتا ہے تو animal فیڈ انٹیک کم کر دیتا ہے تو ویسے اس ٹائم فیڈ انٹیک کم ہے اور کسی جیسے اگر فیڈ انٹیک کم ہو جائے تو آپ کے لیے وہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے تو بیٹر یہ ہے کہ ایمونیم کلوریڈ کھلائیں یہ جو مارکٹ میں ایولیبل ہیں نیگیٹیو دیگیو والے فیڈ یا ٹرانزیشن فیڈ کے نام سے جو فیڈ آتے وہ بہت اچھے رہتے ہیں انہیں ہی آپ کھلائیں مطلب جتنا زیادہ کھلا سکتے ہیں پانچ کلو تک تو ایک انیمل کو کھلائنا ہی چاہیے لیکن اگر آپ ایک انیمل 40 لیڈر کے قریب دودھ دے گا تو آپ اسے 7-8 کلو تک بھی دے سکتے اور دینا چاہیے تو اب ایمیونٹی کی بات کر لیتے ہیں یہ ریفرنس پوائنٹ ہیں جو میں آپ بتا رہا ہوں نیفا اور بی ایچ بی جو کیٹون بوڈیز ہوتی ہیں ان کے جو نیگیٹیو رولز ہوتے وہ اسے ہم نے ابھی لیکچر میں پیچھے دیکھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ان دونوں کا جو ایف ہوتا ہے بوڈی کے ایمیون سسٹم پر بہت نیگیٹیو پڑتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے میٹابولک اور انفیکشیز ڈیزیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جنرل ہی اگر ہم دیکھیں تو جو انڈیکس ہے ایمیونٹی انڈیکس ہے وہ ڈپ کرتا ہے آراؤنڈ کاروینگ کاروینگ کے وقت ایمیون سپریشن کافی دیکھنے کو ملتا ہے بلکل لو چلی جاتی ہے ایمیونٹی آراؤنڈ کاروینگ مطلب جس دن کاروینگ ہوتی ہے اس کے ایک دو دن آگے پیچھے بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے ایمیونٹی اور جو میٹی بلک انفیکشن ہے یا انفیکشن ڈیزیز ہے میٹرائیٹس ہے میسٹائیٹس ہے سپٹیسیمیا ہے لیور انفیکشن ہے نیمونیا ہے ان کے انسیڈنس ایراؤنڈ کاروینگ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور شروع کے جو ایک دو ہفتے ہوتے ہیں اس میں انفیکشن ڈیزیز کے انسیڈنس بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جو وائٹمین ای ہے بسیکلی وہ یہ دیکھا گیا ہے جو جنرلی ساڑھے تین میلی گرام پر لیٹر بلڈ کے حساب سے ہونی چاہیے لیکن جب ہم ڈرائی کرتے ہیں اور ٹرانزیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو وائٹمین ای کی جو نورمل فیڈ ہوتا ہے جس میں آپ وائٹمین ای کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اس میں یہ تین میلی گرام سے نیچے چلی جاتی ہے اور کارونگ کے وقت میں یہ ڈیڑھ میلی گرام سے بھی کم کو ملتی ہے تو سوپر اوکسائٹ پروڈکشن بہت کم ہو جاتا ہے نیوٹروفیلز کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ سیلز کام کرنا لگ بھگ بند کر دیتی ہوں اگر آپ بلڈ کو جانچ کرائیں گے اسے اس کا examination کریں گے تو آپ کو نیوٹروفیلز ملیں گے لیکن ان کی ایکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہوگی وائٹمین ای کم ہونے کی وجہ سے وائٹمین ای اینٹی اکسیڈنٹ اور ایمیون بوسٹر کی طرح کام کرتا ہے تو جو کلینکل مطلب جو کیسز ہوتے ہیں مستائٹس کے ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مستائٹس اگر آپ وائٹمین ای سیلینیم جو ایمیون بوسٹنگ ایجنٹ مانے جاتے ہیں اگر نہیں دے رہے تو مستائٹس کی انسیڈنس کافی بڑھ جاتے ہیں 80% سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن وائٹمین ای اور سیلینیم اگر ساتھ میں دیتے ہیں آپ تو ان انسیڈنس کو لگ بھگ 30% پر روک سکتے ہیں تو ایم جی سیلینیم پر کیجی بوڈی ویٹ پری کافنگ کے ٹائم سے بھی دیا جاتا ہے تو یہ ایمیون سسٹم کو جو ہمارا فورت پوائنٹ تھا کی ایمیونیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اسے کس طریقے سے پریکٹیکل مینج کر سکتے ہیں سیمپلی آپ وائٹمین سیلینیم دے کر اینیمل کی ایمیونیٹی کو بہت حد تک ایمپروو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹمین سیلینیم کے علاوہ یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو منرلز ہوتے ہیں بسیقلی تین منرلز ہیں کافر زنگ اور مگنیز ان کا ایفیکٹ کافی دیکھنے کو ملتا ہے دورنگ دی ٹرانزیشن پیریئڈ اگر اس والے گراف میں دیکھیں یہ والا گراف ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیفا کا پروڈکشن جو کنٹرول ڈائٹ ہے جس میں وائٹمین سیلینیم یا کوپر زنگ مگنیز نہیں دیے گئے ہیں جو نون اسٹیفائیٹ فیٹی ایسیڈ ان کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے اور کوپر زنگ مگنیز میں کافی کم ہو جاتا اسی طریقے سے جو کیٹون بوڈیز ہیں وہ بھی منرل والی اور وائٹمین سیلینیم والی ڈائٹ میں کم کیٹون بوڈیز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ملک پروڈکشن بھی اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کیسز میں کوپر زنگ اور مگنیز اور وائٹمین سیلینیم میں ملک پروڈکشن بھی ان گائو سے زیادہ ہوتا ہے جس میں یہ نہیں دیے جاتے ہیں یہاں پر منرل کا رول دکھائے گیا ہے کہ کاؤز جو بچھڑا دے دیتی ہیں جن کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے ان میں فرسٹ آرٹیفیشل انسیمنیشن کرنے پر جو فرٹیلیٹی ہے یا کنسیپشن کے ریٹس ہیں وہ کافی بڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو منرل مکشر تو ہم فیڈ کراتے ہیں وہ ایک جنرل پریکٹیس ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھی کوالیٹی کے ہوں اور اس اماؤنٹ میں ہم اینیمل کو اسے فیڈ کریں جس اماؤنٹ میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو آج کل کیونکہ بہت سے لو کوالیٹی پروڈکٹ بھی مکشر کے نام پر مارکٹ میں ملتے ہیں تو ان سے بچ کے رہیں اچھی کوالیٹی کے چلیلیٹی منرل یوز ہے اسے بھی آپ کم کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹرانزیشن کاو منیجمنٹ کا ایک کامپریہنسیو جو لیکچر تھا وہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا پریکٹیکل اگر آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے تو بہت حد تک آپ اپنے امپلیمنٹ لا سکتے ہیں تو پھر کسی لیکچر میں آپ لوگ سے ملیں گے تب تک کے لیے بہت شکریہ بہت